زیر زبر زیر زبر زیر زبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بری صلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهُ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهُ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ مدری چینل کے ناظرین آپ سب کو رمضان المبارک کی بابرکت اور مبارک ساعتیں بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے بھی مبارک ہو اور ہمارے مدری چینل کے طرف سے بھی آپ سب کو رمضان المبارک کی بابرکت مبارک ساعتیں بہت بہت مبارک ہو ہم اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس ماہ مبارک کا ہمیں خوب خوب عدب نصیف فرمائے اور اس میں برسنے والی رحمتوں برکتوں اور نیکیاں کمانے سے اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پرگرام کو بسند بھی کرتے ہیں اور آپ ہمارے اس پرگرام کا انتظار بھی کرتے ہیں کیڈز مدنی چینل کی اس اسپیشل نشریات میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عزوجل بھرپور انجوائے بھی کریں گے اور اس بار انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ بھی ہوں گے جن کے ساتھ انشاءاللہ چٹ چٹ کا سلسلہ بھی جارے رہے گا تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں جی اپنا انٹرڈکشن تو کروائیں ہمارے کو ہوسٹ بن کر تو آپ آئے ہیں ذرا اپنا نام تو بتائیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جانیں آپ کون ہیں میرا نام محمد حمزہ اتاری ہے چلیں جی حمزہ بھائی انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے محمد محمد صوبان درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب منری چنل کے ناظرین کو ہم اپنے پرگرام زیرو زبر سیزن ایٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پرگرام میں آپ بہت کچھ نیا دیکھیں گے بہت کچھ انجوائے کریں گے اور بہت کچھ علم دین کا خزانہ بھی حاصل کریں گے زیرو زبر سیزن ایٹ میں اس بار ہمارے درمیان جو ٹیمز ہوں گی جن کے درمیان ہم نے مقابلے کروانے ہیں اس کا ہم نے انداز کچھ چینج کیا ہے طریقہ کچھ چینج کیا ہے ویسے تو ہمارے پرگرام میں آپ پیچھے اسکولز کا مقابلہ دیکھتے رہے ہیں لیکن اس بار کراچی کے ڈیفرنٹ ایریاز کو ہم نے موقع دیا ہے جی ہاں ہمارے درمیان ایٹین ایریاز کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے جو اپنے اپنے ایریاز کو ریپریزنٹ کریں گے ہر ایریاز سے ہم نے تین ٹیمز سلیک کی ہے یوں ٹوٹل ہمارے پاس ففٹی فور ٹیمز ہوں گی جن کے درمیان زیرو زبر سیزن ایٹ کا یہ زبردستہ مقابلہ ہوگا مقابلہ کیسے چلیں گے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں اٹھارہ دن تک کالیفائنگ مقابلے ہوں گے روزانہ ہی اٹھارہ دن تک روزانہ ایک مقابلہ ہوگا اور ہر مقابلہ ہمیں ایک ٹیم دیتا جائے گا ہر وینر ٹیم ہمارے سپر سکس راؤنڈ کے لیے کالیفائی کرتی چلی جائے گی یوں اٹھارہ ٹیمز ہم سلیک کر لیں گے اور ان اٹھارہ ٹیموں کے درمیان سپر سکس راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے سپر سکس مقابلے چھ دن تک جاری رہیں گے اور یوں چھ دن تک ہم تلاش کرتے رہیں گے اپنے سیمی فائنل ٹیم کی اور سیمی فائنل کے لیے ہمارے پاس ہوں گی چھے ٹیمز جن کے درمیان ہم کروائیں گے سیمی فائنل اور ہمیں ملیں گی گرینڈ فینیلے کے لیے دو ٹیمز اور گرینڈ فینیلے میں ہم دیکھیں گے جانیں گے اور پہچانیں گے کہ کون سا ایریا اس بار زیرو زبر سیزن ایٹ کی بازی لے جاتا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ جہاں آپ ہمارے اس پروگرام کو انجوائی کریں گے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے چاہا تو بھرپور نیکیوں کا اور علم دین کا خزانہ ہم مل کر حاصل کریں گے اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس بار ہماری ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور بھرپور سیگمنٹس بنایا ہے سیگمنٹس کیا ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں پہلا راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہے تیس پچاس ستر دوسرا ہمارا جو راؤنڈ ہے اس کا نام ہے سوالوں کی دنیا اگلے راؤنڈ کا نام ہے پانچ قدم پر ڈیر سو چوتھا راؤنڈ ہمارا ہوگا جس کا نام ہے اندازہ لگائیں پانچوہ راؤنڈ ہوگا سوال کے پیچھے سوال آخری راؤنڈ ہوگا جیت کا ڈبا نیکیاں کمانے کا سیزن ہے ہم نیکیاں بھی کمائیں گے علم دین بھی حاصل کریں گے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند بھی کریں گے آپ ہمیں کمیٹس بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ اپنی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ کون کون سے ایریاز سے کون کون سی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ویسے بھرپور آواز ہے آپ کی اور مجھے مزہ آ رہا ہے اتنی انرجیٹک ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں چلیں جی سوبان بھائی اور حمزہ بھائی اپنی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ آپ سے گفتبو اور چٹیٹ جاری رہے گی ذرا تارف لیتے ہیں ہم اپنی ٹیمز کا اپنا نام بھی بتائیے کس ایریا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ بھی بتائیے میرا نام سید محمد حمزہ علی بخاری ہے میں ٹیم نازم آباد کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اچھا جی ٹیم نازم آباد کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میرا نام محمد عبید عرضہ ہے اور میں ٹیم نازم آباد کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں آپ ٹیم نازم آباد کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میرا نام محمد بلال ہے میں ٹیم نازم آباد کو ریپریزنٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ چلیں جی ٹیم نازم آباد کا ہم نے تعرف حاصل کیا ہے بڑھیں گے ہم اپنی اگری ٹیم کی طرف میرا نام محمد امار فریدی ہے میری ٹیم کا نام خاردر ہے آپ ٹیم خاردر کو رپریزنٹ کرتے ہیں میرا نام منیر احمد ہے اور میں ٹیم خاردر کو رپریزنٹ کرتا ہوں چلیں جی منیر صاحب خاردر کو رپریزنٹ کرتے ہیں ریائشوی خاردر میں میرا نام عبدالعیمان ہے میں ٹیم خاردر کو رپریزنٹ کرتا ہوں چلیں جی آج کی تیسری ٹیم ہے ٹیم لیاقت آباد میرا نام حسیب ہے میں ٹیم لیاقت آباد کو ریپریزنٹ کرتا ہوں میرا نام حسان سلطان ہے اور میں ٹیم لیاقت آباد کا ریپریزنٹ کرتا ہوں میرا نام محمد حسین ہے میں ٹیم لیاقت آباد کو ریپریزنٹ کرتا ہوں آپ تینوں ٹیموں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں مرحبا کہتے ہیں نازم آباد لیاقت آباد اور خالدر کی ٹیموں کے درمیان آج کا یہ مقابلہ ہے تو آئیے بڑھتے ہیں مقابلہ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ ہے ہمارا تیس پچاس ستر زیرو زبے تیس پچاس ستر کا انداز بڑا ہی زبردست ہے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو یہ باکس نظر آ رہے ہیں یہ اس باکس میں یہ چرکھی بھی لگی ہے یہ ہمارے حمزہ بھائی اس کو گماتے رہیں گے اور اس باکس کے اندر کیا ہے چھٹس چھٹس ہے اور ان چھٹس کا کلر کتنے ہیں کون کون سا کلر ہے گرین یلو اور پنگ سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ تینوں چھٹس کا کلر جیسے ڈیفرنٹ ہے ویسے ہی نمبرز ڈیفرنٹ ہے گرین کا نمبر ہے سیونٹی پنگ کا نمبر ہے ففٹی اور یلو کا نمبر ہے ہرٹی اچھا اب ہم ہر ہر ٹیم کو آپ تینوں ٹیموں کو باری باری بلوائیں گے لیکن ایک اسٹرونٹ ہمارے پاس آئیں گے آ کر انہوں نے کرنا یہ ہوگا یہاں پر جو ہم نے یہ کٹ آؤٹ رکھا ہے یہاں پر آ کر اپنی تھوڑی رکھیں گے ٹھیک ہے اپنی تھوڑی یہاں پر اپنی تھوڑی یہاں پر فکس کریں گے اور یہ ہم ان کو کہیں گے کہ ایک چٹ نکالیں جیسے ان کے ہاتھ میں چٹ آئے گی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمبر اوکے ہے تو آپ بزر بجائیں گے کیا بجائیں گے بزر بزر بجائیں گے اب جس کلر کی یہ چٹ ہوگی اس کلر کے باکس سے میں ان سے کروں گا سوال اگر صحیح جواب دے دیا تو آپ کو ملیں گے اتنے نمبر جتنے نمبروں کی یہ چٹ ہوگی is that clear ہے نا انٹرسنگ گراؤن سمجھ آگے آپ کو چلیں جی کوشش کرنی ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے ہیں بنواتے ہیں ہماری ٹیم نازمہ باد کے اسٹوڈنٹ کو تینوں میں سے کون آئے گا پہلے بتائیں کون آئے گا محمد عبید جی عبید بھائی عبید بھائی پہنچیے کٹ آؤٹ پر اور حمزہ اور بلال are you ready چلیں جی ٹائمر شروع کریں گے اور چرخی گوائیں گے شاباش بس 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 چیزی ٹائمر شروع ہو چکا ہے برزر آپ بجائیں گے کس کلر کی پرچی ہے پنک عرش کا تواف کرنے والے فریشتوں کو کیا کہتے ہیں کررو بی کررو بی رائٹ آنسر مزید نکالیے مزید نکالیے جی یلو یلو وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے مسلمانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے سلام رائٹ آنسر سبحان اللہ اور ٹٹولیے ٹٹولیے جلدی سے پرچی نکالیے زیادہ نمبر پرچی نکالیے ٹائمر چل رہا ہے ایک مرتبہ پھر یلو سب سے پہلے کون سا گناہ ہوا حسد رائٹ آنسر سبحان اللہ جی جلدی کیجئے دو منٹ کا ٹائم چل رہا ہے جناب یلو سب سے پہلے حسد کس نے کیا شیطان رائٹ آنسر جی پنک اب تک ستر نمبر کی پرچی نے نکالی ہے جنت کے کتنے درجے ہیں ستر رائٹ آنسر غلطی ہو گئی ہے جناب گرین جو نماز میں رکو اور سجدے صحیح ادا نہیں کرتے ان کو کیا کہا گیا ہے نماز کا چور رائٹ آنسر جی جلدی 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 کریں جلدی کریں گرین میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا ملک شام کی زمین رائٹ آنسر سبحان اللہ چلیں جی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ٹیم نازم آباد نے بڑا زبرتس پرفرم کیا ہے پہلے ہی راؤن میں بڑا ہی زبرتس سکور بنایا ہے کتنے نمبرز بنایا ہے آپ کو بتاتے ہیں لیکن باری ہے ہماری اگلی ٹیم کو انوائٹ کرنے کی ٹیم خاردر کو انوائٹ کریں ییس 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 چلیں جی ٹیم خاردر ہر یوں ریڈی ییس مونیر آئے گا آپ میں سے منیر منیر آئیں گے آجائیے منیر بھائی یاد رہے جن کو سوالات کی تیاری اچھی ہے وہ پوڈیم پر ہی رہیں جی مونیر آئے گا آپ کیا چلیں جی ٹائمر چلائیے اوکے چلو نکالا تھوڑا سا ایسے جلدی جلدی نکالیں تاکہ یلو یلو وہ پہلے شہید کون ہیں جن کی نماز جنازہ نبی پاک نے پڑھائی حضرت امیر حمدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائٹ آنسر سبھال اللہ جی ونس اگین سوال کے پیچھے سوال گرین قیامت کے دن کس دن کو دنھن کی طرح اٹھایا جائے گا جمعہ کا دن رائٹ آنسر سوال اللہ جی ونس اگین کس سینہ ہجری میں پہلی بار عید کی نماز پڑی گئی دوہ تھا نہیں ہجری میں رائٹ آنسر سوال اللہ یلو سب سے آخر میں موت کسی آئے گی حضرت ازرائیل علیہ السلام کوئی بھی ایک آنسر دے گا بیٹا ٹھیک ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام سوال اللہ سوال اللہ ونس اگین یلو دنیا میں سب سے پہلے چھینک کن کو آئی حضرت ازرائیل علیہ السلام رائٹ آنسر سوال اللہ ونس اگین یلو عرش کے قریب موجود فرشتوں کی مشہور تذبی کیا ہے سبحان اللہ وابی حمدی رائٹ آنسر سبحان اللہ چلیں جی ٹیم خارہ در کا وقت پورا ہو گیا دو منٹ کے اندر ٹیم خارہ در نے بھرپور سوالات کے جوابات دیئے ہیں کوئی غلطی نہیں کی ہم بلائیں گے ٹیم لیاکت آباد کے اسٹوڈینٹ کو کون آئے گا آپ میں سے حسان حسان بھائی چلیں جی حسان بھائی آجائیے چلیں جی چرکی گوائیں گے ٹائم شروع ہوتا ہے اب یلو وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری سب سب سے افضل ہے امادہ جنازہ رائٹ آنسر سبحان اللہ جنزی کیجئے آپ بھی اوپر پنک میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا ملک شام کی زمین رائٹ آنسر سبحان اللہ جی ونس اگین گرین وہ کون سی عمارت ہے جو شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط کلعہ ہے سلام مسجد رونگ آنسر مسجد پہلا آنسر مانا جائے گا جی اللہ اللہ ونس اگین گرین جو جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اس کے کتنے کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں چالیس کبیرہ گناہ رائٹ آنسر سوال جی بزر بجائیں گے جلدی کریں بھائی پنک ایمان کے کتنی شاکھیں ہیں آنچ رونگ آنسر جلدی کیجئے اللہ اللہ جلو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے موزن تھے پانچ رائٹ آنسر اللہ چالیس دنوں میں دجال زمین کی سیر کر لے گا یاد رہے بچو مکہ مدینہ یہ وہ زمین ہیں کہ اس کے علاوہ دجال پوری زمین کی چالیس دنوں میں سیر کر لے گا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے آمین یاکتابات کی ٹیم نے زبردست پارٹیسپیٹ کیا تینوں ٹیموں نے زبردست پارٹیسپیٹ کیا ہے کس ٹیم نے کتنے نمبرز حاصل کیے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سکور بورٹ اور بتاتے ہیں کہ کس ٹیم کا سکور کیا رہا لیکن آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ اور اس کا انداز کیسا لگا ہے ٹیم نازم آباد نے حاصل کیے ہیں ٹو ہنڈرڈین سکسٹی پوائنٹ سبحان اللہ پہلے ہی راؤنڈ میں ٹیم خاردر نے بنایا ہے ٹو ہنڈرڈین نائنٹی پوائنٹ سبحان اللہ اور ٹیم لیاکتابات نے حاصل کیے ہیں ٹو ہنڈرڈین ففٹی پوائنٹ سبحان اللہ جی تینوں ٹیموں ایک دوسرے کے بہت قریب قریب ہیں چلیں جی بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوالوں کی دنیا زیرو زبن زیرو زبن اب یہ سوالوں کی دنیا کیا ہے ہاں اب یہ سوالوں کی دنیا کیا ہے یہ بڑا خوبصورت راؤنڈ ہے اور اس راؤنڈ میں ہم آپ کو دنیا کی سیر کروائیں گے کس کی سیر کروائیں گے دنیا کی ہاں اور دنیا کی سیر کرنی ہے اور سیگمنٹ کے اندر کرنی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا ہمیں کیا چاہیے ہوگا ایرو پلین ہم آپ کو ایرو پلین میں بٹھائیں گے نہیں بلکہ ایرو پلین دکھائیں گے اور آپ کو دنیا کی سیر کروائیں گے سیر ہی سیر میں جس ملک کے حوالے سے آپ کی معلومات سٹرونگ ہو آپ نے وہاں پر بزر بجانی ہے مدینہ کہنا ہے ہم وہیں پر اپنے اس جہاز کو لینڈ کروائیں گے اور جس ملک کے اندر یہ جہاز آپ کا لینڈ ہوگا اسی ملک کے حوالے سے آپ سے ہوگا سوال اگر آپ نے اس سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ کو ملیں گے ہنڈرڈ پوائنٹ کتنے پوائنٹ اور اگر جس ملک کے اندر آپ نے لینڈ کروایا جہاز کو اور اس ملک کے حوالے سے پوچھا گیا سوال کا جواب آپ نے غلط دیا تو پھر آپ کے ہم کاٹیں گے نمبر کتنے نمبر کاٹیں بھائی 50 نہیں جدنے دیں گے اتنے ہی کاٹیں گے ٹھیکے کتنے نمبر کاٹیں گے 100 ہنڈر نمبر کاٹیں گے تو آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے جہاز کو لینڈ کروانا ہے آئیے شروع کرتے ہیں سوالوں کی دنیا پہلا سوال ہونے جا رہا ہے ہماری ٹیم نازمہ باس سے آئیے اور اپنے جہاز کو فلائی کروائیے چلے جی جہاز آپ کا اڑ چکا ہے مصر پہنچ چکا ہے اگر آپ نے مصر میں لینڈ کرنا ہے تو آپ نے بزر بجانی ہے اور اگر فلسطین میں لینڈ کرنا ہے تو آپ نے بزر بجانی ہے اگلا ملک ہے ہمارے پاس عرب شریف چلے جی عرب شریف میں جہاز لینڈ کر چکا ہے اور عرب شریف میں بہت سارے مقدس مقامات ہیں تو عرب شریف کے مقدس مقام مکہ مکرمہ سے آپ کے لئے سوال ہے آپ نے بتانا ہے مکہ پاک کن دو پہاڑوں کے درمیان ہے جبلے ابو قبیس اور جبلے کائی کان جبلے ابو قبیس ہے یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے کون سا پہاڑ ہے؟ جبلے ابو قبیس اور جبلے کائی کان کے درمیان مکہ مکرمہ واقع ہے جواب پروزے دیا ہے کتنے نمبر حاصل کی ہیں ٹیم نازم آباد میں؟ باری ہے کھارہ در والوں کی کھارہ در والوں تیار ہو آپ لوگ آپ کی فلائٹ کو ٹیک آف کرواتے ہیں چلیں جی کھارہ در والوں کی فلائٹ ٹیک آف کروائیے جی مصر سے جہاز ہوتے ہوئے فلسطین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بزر بجائے دی ہے کھارہ در والوں نے فلسطین میں اپنے جہاز کو لینڈ کروایا ہے آپ سے سوال ہے فلسطین کے حوالے سے بتائیے کن صحابی کے دور حکومت میں بیت المقدس فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ضرورت نے دیا ہے باری ہے لیاقت آباد والوں کی لیاقت آباد والوں آر یو ریڈی؟ چلیں جی آپ کا جہاز ٹیک آف ہو رہا ہے چکا ہے عرب شریف عرب شریف بھی کروس ہو چکا اگلا ملک ہے یمن یمن سے جہاز نے کیا یوٹن اور پہنچا ہے ملک شام ملک شام میں آپ نے اپنے جہاز کو لینڈ کروایا ہے آپ سے ملک شام کے حوالے سے سوال ہوگا سوال ہے دمشقی کس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس مسجد کے شرقی کنارے پر اتریں گے جامعہ مسجد اموی جسے جامعہ مسجد دمشقی کہا جاتا ہے جواب دلستے دیا ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ پوائنٹس تینوں ٹیموں نے حاصل کیے ہیں کیا ایک ایک اور فلائی کرنی ہے ییس چینے جی ٹیم نازم آباد کو بڑے مزے آ رہے ہیں جی سفر کروائیے جہاز پہنچا ہے ترکی ترکی کے حوالے سے آپ سے سوال ہوگا یاد رہے بڑا مقدس پلیس ہے بہت سارے صحابہ کے مزارات بہت ساری یادگاریں ترکیہ میں موجود ہیں بتائیے قسطد دنیا یعنی استمبول کو فتح کرنے والے بادشاہ کا نام کیا ہے سلطان محمد فاتح سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ چلا ترس دے دیا ہے ہنڈرڈ نمبر اگین حاصل کیے ہیں نازم آباد کی ٹیم نے اگلا سفر ہوگا ٹیم خاردر کا ٹیم خاردر چلیں جی آپ کے سفر کا آغاز کرواتے ہیں ٹیک آف کیجئے جہاز کو شام ترکی میں عراق چلیں جی عراق پہ لینڈ کروایا ہے عراق کے حوالے سے سوال ہوگا آپ سے عراق کا بڑا مشہور شہر ہے بغداد آپ نے بتانا یہ ہے کس اباسی خلیفہ نے بغداد کو گاؤں سے شہر میں تبدیل کیا خلیفہ ابو جعفر منصور عبداللہ بن محمد جواب بالکل درست دیا ہے سوال اللہ آخری باری ہے ٹیم لیاقت آباد کی ٹیم لیاقت آباد آخری فلائٹ کے لیے ریڈی ہو جائیے کمر کس لیجئے پیٹی باندھ لیجئے جی سفر شروع ہو چکا ہے جہاز پہنچا ہے ملک مصر مصر سے ہوتے ہوئے سیم فلائٹ پہنچی ہے فلسطین اگلا ملک ہے جناب عرب شریف سبحان اللہ ہاں عرب شریف میں ایک اور مقدس مقام ہے اور وہ ہے مدینہ منورہ مدینہ منورہ کے مدینہ پاک کے حوالے سے آپ سے سوال ہے بتائیے سب سے پہلے کس صحابی نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کیا ہے نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے صحیح جواب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غلطی ہو گئی ہے ہنڈر نمبر مائنس ہوں گے ٹیم لیاقت آباد اللہ اکبر چلیں جناب اسی کے ساتھ یہ فلائٹ بڑی مہنگی پڑ گئی ٹیم لیاقت آباد کو راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا ناظرین ہمیں بتائیے گا آپ کو ہمارا یہ انداز یہ راؤنڈ کیسا لگا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے بعد کس ٹیم کا اسکور کتنا ہوا ٹیم ناظرین ہمارا نے اپنے اسکور میں ٹو ہنڈر پوائنٹس کا اضافہ کر کے اپنا اسکور پہنچا دیا ہے فور ہنڈرین سکسٹی پوائنٹ سبحانہ اللہ ٹیم خارہ در نے بھی ٹو ہنڈرین پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے فور ہنڈرین نائنٹی پوائنٹس سبحانہ اللہ ٹیم لیاکتہ باد پیچھے رہ گئی ہے کیونکہ ہنڈرین نمبر لینے کے بعد ہنڈرین نمبر مائنس کروا دیئے یعنی آپ کا اسکور اس راؤنڈ کا کچھ نہیں ہوا اور آپ وہیں کے وہیں رہ گئے آپ کا ٹوٹل اسکور ہے ٹو ہنڈرین ففٹی پوائنٹس سبحانہ اللہ جی آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا ٹیم لیاکتہ باد اگرچہ آپ کا نمبر ٹو ہنڈرین ففٹی پوائنٹس ہے لیکن آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ اگلا راؤنڈ اور زیادہ امیزنگ ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے پانچ قدم پر ڈیر سو سبحان اللہ ٹیم آپ تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے ییس اچھا جی کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے تو آپ لوگ آ جائیے جناب اس طرف اور یہاں پر ہم نے بنائے ہیں فائف سٹیپس پانچ قدم ایک دو تین چار اور پانچ اب ان پانچ قدم میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ ہم آپ کی ٹیم کو چانس دیں گے کہ آپ اپنی ٹیم میں سے کسی بھی ایک سٹوڈینٹ کو یہاں پر بھیجیں ٹھیک ہے جو بھی سٹوڈینٹ یہاں پر آئیں گے اب ان پر ساری ذمہ داری ہے کرنا یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ پہلے قدم پر کھڑے رہیں گے آپ کو ایک آواز سنائی دے گی اور وہ آواز ہوگی اللہ پاک کے مقدس نام کی ٹھیک ہے اگر اس نام کے آگے والا نام آپ نے صحیح بتا دیا تو آپ کو ملیں گے ٹین پوائنٹس کتنے پوائنٹس ٹین پوائنٹس یہ تو ہو گیا ایک قدم پر پھر آپ پہنچیں گے دوسرے قدم پر تو اب یہاں پر دوسری بار آپ کو اللہ کا نام بتایا جائے گا آپ کو اللہ کا نام سن کر اس کے اگلے دو نام بتانے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے دو نام صحیح بتا دیئے تو آپ کو کتنے نمبر ملیں گے ٹینٹی پوائنٹس ٹینٹی اور ٹینٹ کتنے ہو گئے ٹھرٹی پوائنٹس اور ٹھرٹی پوائنٹس لے کر آپ بڑھیں گے اپنے تیسرے قدم پر اور تیسرے قدم پر آپ کو پھر سے اللہ پاک کا مقدس نام سنائی دے گا اس کے آگے آپ نے کتنے نام بتانے ہوں گے ٹری ٹری نیمز بتانے ہوں گے اور اگر آپ نے تینوں درست بتا دیئے تو کتنے نمبر ملیں گے ٹھرٹی پوائنٹ ٹھرٹی پوائنٹس ٹھرٹی اور ٹھرٹی کتنے ہو گئے سکسٹی سکسٹی پوائنٹس اگر تو یہ سارا کا سارا اسکور آپ کے ساتھ ہے تو آپ بڑھیں گے اگلے قدم پر اور آپ کو پھر اللہ کا مقدس نام سنائی دے گا اب یہاں پر آپ نے کتنے نام بیان کرنے ہیں فور اگر فور نام آپ نے درست بیان کر دیئے تو کتنے نمبر ملیں گے ٹھرٹی پوائنٹس سکسٹی اور ٹھوٹی کتنے ہو گئے ہندرے ہندرے ہاں میتھامیٹکس آپ کی اچھی ہے میتھامیٹکس کا اگلا سوال آنے والا ہے اب آپ ہندیڈ نمبر لے کر کہاں پہنچیں گے پائی ماچوے قدم پر کہاں پہنچیں گے پانچوے قدم پر اس پانچوے قدم پر آپ کو پھر ایک اللہ کا مقدس نام سنائی دے گا آپ نے اس کے آگے کتنے نام بیان کرنے ہیں پائی فائی فائی نیمز بیان کرنے ہیں اگر آپ نے فائی نیمز بیان کر دیئے تو آپ کو کتنے پوائنٹس مل سکتے ہیں ففٹی ففٹی پوائنٹس یعنی ٹوٹل کتنے پوائنٹس ہو گئے بان سفٹی قدم کتنے چلے ہیں آپ نے پانچ تو پانچ قدم پر ہوا ہے کتنے دیر سو دیر سو تو اب بلائیں گے ہم ٹیم ناظم آباد کو ٹیم ناظم آباد آر یو ریڈی ییس کون آئے گا جی حمزہ حمزہ بھائی آئیں گے اچھا جی لیکن یاد رہے کسی بھی اسٹیپ پر آپ نے جتنے نام کم بتائے یا غلط بتائے تو پھر وہ نمبر آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے مائنس تو نہیں ہوں گے مائنس نہیں ہوں گے پچھلا اسکور آپ کے ساتھ رہے گا جتنے نام آپ غلط بتائیں گے اتنے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے اس ڈیٹ کلیر ییس سانجی ٹیم ناظم آباد چلیں حمزہ بھائی پانچ قدم ہیں آپ کے پاس اور ان پانچ قدم پر آپ نے کتنے نمبرز حاصل کرنا ہے ون ففٹی دیر سو پوائنٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں ان پانچ قدم پر اگلا آواز جو آپ سنیں گے وہ ہوگا اللہ پاک کے مقدس نام کا آواز اور اس نام کے آگے دس سیکنڈز کے اندر آپ نے اللہ کا مقدس اگلا نام بیان کرنا ہے جو ایک سیکنس ہمیں مختلف کتاب میں ملتی ہے جی السلام رائیڈ آنسر سبحان اللہ جی دس نمبرز حاصل کر لیے ہیں ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں اگلا وائس سنیں گے آپ اگلے قدم پر القہار الوہاب الرزاق القہار الوہاب الرزاق جواب درست نے دیا ہے میند ٹوئنٹی پوئنٹس گئن کر چکے ہیں ٹوٹل ٹھنٹی پوئنٹس ہو چکے ہیں باری ہے اگلا آواز سننے کی جی نہیں جناب دو نام آپ نے درست بتائے ہیں ایک آپ نے غلطی کر لی ہے آپ کو ملیں گے ٹوئنٹی پوئنٹس بہان اللہ اگلا قدم ہوگا آپ کا ٹوٹی پوئنٹس کے لیے جی اگلے قدم بڑھانے کے لیے سنیں گے آپ وائز اگلا وائز الرزاق الفتح العلیم الرزاق الفتح العلیم القابض تین ہوئے ہیں جناب ایک اور جلدی کیجئے ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا جناب چلیں جناب تین جواب درست مانیں گے ٹھرٹی پوئنٹس چوتھے قدم پر آپ نے حاصل کیا ہے تھرٹی پوئنٹس پانچوا قدم ہے آپ کا پچاس نمبروں کے لیے اگلا آواز سنیے زیرو زبر اللطیف 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 زیرو زبر آواز سنو آواز سنو آواز سنو سوالوں کی جو اللطیف 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 پر کوئی نام نہیں بتا سکے اللتیفو کے بعد نام نہیں پڑ سکے پچاس نمبر سے کوئی گین نہیں کیا آپ نے لیکن ما شاء اللہ اچھا اسکور بنایا ہے ٹیم نازم آباد وینڈن چلیں جی پانچوے سوال کا جواب آپ نہیں دے پائے کوئی بات نہیں ما شاء اللہ بہت اچھی پرپریشن اچھی تیاری کر کر آئے اللہ آپ کو برکت دے اللہ کے ان مقدس ناموں کی اللہ ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے باری ہے ٹیم خاردر کی ٹیم خاردر کون آئے گا جی پوچھئے بھائی آگے پیچھے بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے نا یہی سیکوینس تو ہم نے یاد کروانی ہے آپ کو ٹھیک ایسا روکھیں باری ہے ٹیم خاردر کی ٹیم خاردر سے کون آئے گا منیر آجائیے منیر بھائی منیر بھائی مونیر بھائی are you ready دس نمبروں کا پہلا قدم ہوگا جناب اگر تو آپ نے اللہ کا مقدس نام بیان کر دیا جو ہم آپ کو آواز سنائیں گے اس سے اگلا نام آپ نے بیان کرنا ہوگا جی آواز سنیے نہیں جی ایک ہی بیان کرنا نا میرا بیٹا ایک ہی بیان کرنا تھا آپ نے وہ آپ نے غلط بیان کیا ہے کوئی بات نہیں اگلا قدم لیجیے بیس نمبر کے لیے دونوں نام غلط بتائے ہیں آپ نے المتینو کے بعد آتا ہے غلطی ہو گئی ہے جناب ٹوئنٹی پوائنٹس بھی آپ نہیں گین پر کر پائے تیسرا قدم ہے آپ کا اور تیسرے قدم پر آپ گین کر سکتے ہیں ٹھرٹی پوائنٹس لیکن اس کے لیے آپ کو آواز سننے کے بعد اگلے تین نام اللہ کے درست بتانے ہوں گے جو سیکوینس سے لکھے گئے نہیں جناب یہاں ایک آپ نے درست جواب دیا ہے اتنا آسان تھا میں سمجھا تھا اس بار آپ پورے نمبر گین کریں گے لیکن کتنے نمبر آسل کی ہیں جناب ٹین پوائنٹس اگلا سوال ہوگا ٹوئنٹس کے لیے اور اس کے لیے آپ کو قدم بڑھانا ہوگا بڑھائیے چوتھا قدم چوتھا قدم ہے اور یہ آپ کو دلا سکتا ہے ٹوئنٹس آواز سنیے نہیں جناب سارے نام غلط بتائے ہیں ایک نام آپ نے درست بتایا ہے اگر پہلے درست بتا دیتے تو پھر آپ کو نمبر مل جاتے ٹین پوائنٹس سبان اللہ چوتھے قدم پر ٹیم خالہ درنے حاصل کیے ہیں ٹین پوائنٹس سبان اللہ مانچوا قدم ہے سوچ سمجھ کر آپ نے جواب دینا ہے لیکن ٹین سیکنڈز کے درمیان دینا ہے اور جواب دینا ہے اللہ کے مقدس ناموں کا لیکن سیکوینس میں سیکوینس کہاں سے شروع ہونی ہے آواز سنیے لیکن سیکوینس آپ کی شروع ہو رہی تھی لیکن سیکوینس آپ کی شروع ہو رہی تھی العظیمو چلیں جی غلطی ہو گئی ہے پانچوے قدم پر کوئی نمبر نہیں گین کر پائے چلیں جی ٹیم خالہ در ٹوائنٹی پوائنٹس گین کی ہیں اس راون میں باری ہے ٹیم لیاقتباد کی ٹیم لیاقتباد کتنی تیاری کر کر آئی ہے کون آئے گا آپ میں سے محمد حسیب محمد حسیب آئیں گے چلیں جی آجائیے ریڈی ہیں آپ بڑھائیے پہلا قدم پہلا قدم دس نمبر اور آپ کے لئے سوال ہے آواز کی صورت میں سنیے الشہید اللہ کا ایک نام بیان کیجئے جی ٹائم ختم ہو گیا جناب الشہید کے بعد کیا آتا ہے الحقو کیا آتا ہے الحقو جی مدنی شہر کے ناظرین آپ بھی سیکوینس یاد کر لیجئے ہماری خواہش ہے ہماری نیت ہے کہ اس راون میں ہم اللہ پاک کے مقدس نام یاد کر لیں اور وہ سیکوینس کا سیاد یاد کر لیں اللہ پاک ہمیں اپنے ناموں کی برکتیں عطا فرمائے اگلا قدم ہوگا ٹوئنٹی پوائنٹس کی طرف اگر آپ نے اللہ کے دو مقدس نام جو آپ کے سامنے پلے ہوگا نام اس کے بعد بیان کر دیئے تو آپ ٹوئنٹی پوائنٹس گین کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے جی المتکبرو المتکبر الخالقو الباریو المتکبرو الخالقو الباریو دونوں دونوں سے واب دے دیئے ہیں خالقو ٹیم لیاکت آباد کو نمبرز کی ضرورت ہے ٹوئنٹی پوائنٹس حاصل کیے ہیں اگلا قدم ہوگا تھرٹی پوائنٹس کی طرف تین نام اللہ کے بیان کرنے ہوں گے لیکن اس سیکوینس کے ساتھ سیکوینس کہاں سے شروع ہوگی آواز سنیے المذلو سوال کے پیچھے سوال ہے زیرو زبای زیرو زبای زیرو زبای فایف فور تری دو من زیرو چنیجی المذلو المذلو چلیں جی غلطی ہو گئی ہے چوتھا قدم ہے چالیس پوائنٹس ہیں اگر آپ گین کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں چار نام بیان کرنے ہیں پانچوے قدم کی طرف بڑھیں گے پانچوے قدم پر پانچ نام بیان کرنے ہیں پانچوے قدم آپ گین کر سکتے ہیں اگلا نام بتائیے کس کے پاس سیکنس بیان کرنی ہے جلدی کیجئے ٹائم ختم ہو رہا ہے اللہ اکبر الرقیبو الرقیبو کے بعد المجیبو الواسعو الحکیبو الودونو پانچ نام سکونس سے بیان کر دیتے تو پچاس تو پچاس نمبر آپ کے ہوتے چلیں جی اچھی کوشش کی ٹیم لیاکن آباد کے حسیب نے حاصل کیا ہے ٹوائنٹی پوائنٹس سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا پانچ قدم پر ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو نمبر حاصل کرنے کا زبردست چانس ہے ٹیم کے سٹوڈنٹس کے پاس سوز سمجھ کر اپنے ٹیم کی سیلیکشن بھیجنی ہے کس کو بھیجنا ہے جس کی تیاری اچھی ہے وہ اس راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے بتائیں گے آپ کو ٹوٹل سکور اور کس ٹیم کا اس راؤنڈ کے بعد کیا رہا پانچ قدم پر ڈیٹھ سو اس راؤنڈ میں ٹیم ناسمہ باد نے حاصل کیے ہیں ایٹی پوائنٹس سبحان اللہ اور آپ کا ٹوٹل سکور ہو گیا ہے فائف ہنڈڈ این فورٹی پوائنٹس سبحان اللہ تیسرے راؤنڈ میں ٹیم خاردر نے حاصل کیے ہیں ٹوائنٹی پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹیم خاردر کا ٹوٹل سکور ہو گیا ہے 510 پوائنٹ اور ٹیم لیاقت آباد نے تیسرے راؤن میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹ آپ کا ٹوٹل سکور ہو گیا 270 پوائنٹ لیکن ٹیم لیاقت آباد کو ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ اب اگلا راؤنڈ آپ کو زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے اگلا راؤنڈ آپ کو زیر سے زبر کر سکتا ہے اور اس راؤنڈ کا نام ہے اندازہ لگائیں زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر کیا آپ کی ڈائیس پر کوئنز رکھے ہیں ہر ڈائیس پر دس کوئنز رکھے ہیں اور یہ ایک ایک کوئن 10 10 پوائنٹس کا ہے ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو ہم تین آپشنز دیں گے اےرین بی شروع کریں جی راؤنڈ فور کا پہلا سوال ایلیمنیشن راؤنڈ ہے زیرو زبر سیزن ایڈ راؤنڈ فور پہلا سوال ٹیم نازم آباد آپ کے لئے سوال ہے دیکھئے اسکرین پر انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں جواب دینے کے لئے تین آپشن ہیں آپشن اے آمیر آپشن بی آدل آپشن سی عالم کوئن کا استعمال کریں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے جی کس آپشن میں کتنے کوئن استعمال کر رہے ہیں یہ یاد بھی رکھئے گا جی اے میں تھری بی میں فور سی میں تھری دکھائیے درست آپشن کیا ہے درست آپشن ہے آپشن اے آمیر تھرٹی پوائنٹ ٹیم نازم آباد آنے مال باری ہے ٹیم خاندر آپ کی آپ کے لئے دیکھئے اگلا سوال سوال ہے قیامت سے کتنے سال پہلے مسلمانوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن اے تیس سال آپشن بی چالیس سال آپشن سی پچاس سال کوئنس کا استعمال کریں گے آپشن بی میں کتنے کوئن استعمال کر رہے ہیں یاد رکھے گا بی میں پائن ڈالے ہیں بی میں فائف کوئن یوز کیے ہیں اپنے سی میں ٹو اور اے میں تھری چلیں جی فیصلہ کیا ہے ٹیم خارہ در نے ای اپشن اے میں 3 کوئن استعمال کیے ہیں اپشن بی میں 5 کوئن استعمال کیے ہیں اور اپشن سی میں 2 کوئن استعمال کیے ہیں دیکھتے ہیں آپ کا جواب آپ کو کتنے نمبر دلواتا ہے دکھائیے جی درست اپشن کیا ہے درست اپشن اپشن بی 50 پوائنٹس بہان اللہ ٹیم خارہ در نے 50 پوائنٹس بنا ہے باری ہے ٹیم لیاقت آباد کی ٹیم لیاقت آباد are you ready جی سوال دکھائیے حضرت امام مہدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس اسلامی مہینے میں ظاہر ہوں گے جواب دینے کے لیے تین اپشنز ہیں آپ کے پاس اپشن اے رجب اپشن بی شابان اپشن سی رمضان رجب میں شابان میں یا رمضان میں کوئنز کا استعمال کریں گے جناب ٹیم لیاقت آباد اے میں ایک بی میں ایک اور سی میں ایٹ اے میں ایک بی میں ایک اور سی میں بھی ایک ایٹ ایٹ کیا ان کا یہ فیصلہ ان کو زیادہ نمبر دلوائے گا یا کم صحیح اپشن ہے اپشن سی ایٹی پوائنٹس ماشاءاللہ ٹیم لیاقت آباد نے ایک ساتھ ایٹی پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں ایک اور چانس ہوگا ٹیم نازم آباد کے پاس ٹیم نازم آباد کے لیے اگلا سوال دیکھئے نیک لوگوں کو قیامت کے دن نام آئے عامال کس ہاتھ میں دیا جائے گا اپشنز ہیں آپ کے پاس اپشن اے دونوں ہاتھوں میں اپشن بی سیدھے ہاتھ میں اپشن سی الٹے ہاتھ میں کوئنز کا استعمال کریں گے جی 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 ا میں ایک ب میں ایٹ سی میں ایک ا میں ایک ب میں ایٹ اور سی میں ون چلیں جی دکھائیے درست آپشن کیا ہے درست آپشن ہے آپشن بی سیدھے ہاتھ میں ایٹی پوائنٹ ٹیم نازم آباد سبحانہ اللہ اچھا جی باری ہے ٹیم کھارہ در کی ٹیم کھارہ در دیکھئے آپ کے لیے سوال جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی کیا ہے جواب دینے کے لیے تین آپشنز ہوں گے آپ کے پاس آپشن اے وضو آپشن بی مسواک آپشن سی اچھی نیت کوئنز کا استعمال کریں گے اچھی نیت تینوں آپشنز میں باری باری گن گن کے ڈالے ہیں کتنے کتنے کوئنز دیئے ہیں ہر ہر آپشن میں اے میں چار ڈالے ہیں بی میں تین سی میں تین جی دیکھتے ہیں درست آپشن کیا تھا درست آپشن تھا آپشن اے 40 پوئنٹس ٹیم کھارہ در سبحانہ اللہ باری ہے ٹیم بیاقت آباد کی اگلہ سوال دیکھئے جی زمین پر بننے والی پہلی مسجد کون سی ہے بہت آسان سوال آ گیا ہے جناب تین آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن اے مسجد نبوی آپشن بی مسجد حرام آپشن سی مسجد اقصہ اے میں نائن سی میں ایک اے میں نائن سی میں ایک اور بی نہیں رکھتا آپ کو درست جواب بھی ہو سکتا ہے چینی جی آپ کو لگتا ہے بی جواب درست نہیں ہو سکتا دکھائیے جی کیا ان کو جو لگتا ہے وہ درست ہے غلطی ہو گئی ہے بڑی مسٹیک کر دی ہے آپشن بی درست جواب تھا کوئی نمبر نہیں ملیں گے ٹیم لیاقتباد ایک ایک اور سوال ہوگا ٹیم نیازباباد اگلا سوال آپ سے ہے دیکھئے سکرین پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں کیا لکھا ہوا تھا جواب دینے کیلئے تین آپشنز ہیں آپشن اے اللہ اکبر آپشن بی لا الہ الا اللہ آپشن سی محمد الرسول اللہ کوئنس کا استعمال کریں گے جی کس آپشن میں کتنے کوئن استعمال کر رہے ہیں کاؤن بھی کیجئے گا بی میں ایٹ سی میں ٹو بی میں ایٹ سی میں ٹو سی میں ٹو آپ کو نہیں لگتا کہ آپشن اے بھی کچھ آپشن ہو سکتا تھا چلنے جی دکھائیے درست آپشن کیا تھا درست آپشن تھا آپشن سی ٹوئنٹی پوائنٹ ٹیم ناسمہ بات ٹیم کھارہ در کی باری ہے ٹیم کھارہ در آپ کیا ہے کتنے نمبر لینے کا ارادہ ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ چلنے جی پھر اس کے لئے سوال دیکھئے سلا ریمی کرنے سے کیا چیز بڑھتی ہے جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہیں آپشن اے وزن اور قد آپشن بی رسک اور عمر آپشن سی اکل اور خوبصورتی کوئنٹ کا استعمال کریں چلیں شاباش جی میں ا میں تھری ب میں پور سی میں تھری کوئنٹ کا استعمال کیا ہے دیکھیں گے درست آپشن کیا تھا تینوں آپشنز کا استعمال کیا ہے درست آپشن تھا آپشن بی فورٹی پوائنٹس ٹیم کھانا در آخری سوال ہے ٹیم لیاکتہ باس سے دیکھئے آپ کے لئے سوال جس سبر میں کوئی گھبراہت نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں جواب دینے کے لئے تین آپشنز ہیں آپشن اے سبر جمیل آپشن بی سبر عظیم آپشن سی سبر جزیل کوئنٹس کا استعمال کریں گے اسی لئے تو اس کا نام اندازہ لگائیں رکھا ہے سی میں تین بی میں دو اے میں فائف چلیں جی آپشن اے میں فائف کوئنٹس استعمال کیے ہیں آپشن بی میں ٹو اور آپشن سی میں تھری دیکھیں گے درست آپشن کیا ہے کیا اندازہ لگایا ہے جی صحیح اندازہ لگایا ہے فائف کوئنٹس استعمال کیے ہیں آپشن اے میں ففٹی پوئنٹس ٹیم لیاکتہ بات سبحان اللہ کسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ایک بات آپ کو بتاتوں کہ اس راؤنڈ میں تینوں ٹیموں نے برابر برابر نمبر لیے ہیں ٹیم نازمہ بات نے حاصل کیے ہیں ون ہنڈرڈن تھرٹی پوئنٹس یوں آپ کا ٹوٹل سکور ہو گیا ہے سکس ہنڈرڈن سیونٹی پوئنٹس سبحان اللہ ٹیم کھارہ در نے بھی حاصل کیے ہیں ون ہنڈرڈن تھرٹی پوئنٹس سبحان اللہ اور آپ کا ٹوٹل سکور ہو گیا ہے سکس ہنڈرڈن فورٹی پوئنٹس سبحان اللہ ٹیم لیاکتہ بات بھی کسی سے پیچھے نہیں نمبر حاصل کیے ہیں پورے کے پورے ون ہنڈرڈن تھرٹی پوئنٹس سبحان اللہ لیکن آج کی ہماری پہلی الیمنیشن ہوگی ٹیم لیاقت آباد کی ٹیم لیاقت آباد کا ہم شکریہ آدھا کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت مزہ بھی آیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا آپ تینوں کا ہم شکریہ آدھا کریں گے خوبصورت ستائف آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے آئیے جی زیرو زبین زیرو زبین محمد حسیب کے ساتھ یہ سیٹیفیکٹ جائے گا سیٹیفیکٹ آف اپریسیشن آپ ہمارے پروگرام میں آئے یہ آپ کو ہماری یاد دلاتا رہے گا آپ کو بتاتا رہے گا کہ آپ نے پارٹسپیٹ کیا تھا زیرو زبر سیزن ایٹ میں امید ہے بہت کچھ سیکھیں گے اور اسے آپ اپنی زندگی میں یاد بھی رکھیں گے حسنین سلطان سارے مل کر سبحان اللہ ماشاءاللہ تحفہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا جی محمد حسنین محمد حسنین حسن اللہ چلیں جی یہ خوبصورت سا تحفہ بھی آپ کے ساتھ سیدھے آسے لیں گے میرا بیٹا بیٹھیں گے آپ تینوں اپنی سیٹس پر ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اب ہمارا پانچوا راؤنڈ ہے اور یہ راؤنڈ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے جس کا نام ہے سوال کے پیچھے سوال زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر اب ہمارا مقابلہ پہنچ چکا ہے پانچویں راؤنڈ میں اور پانچویں راؤنڈ دو ٹیموں کے درمیان ہوگا اور اب یہ راؤنڈ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا خوبصورت ہوگا ہماری ٹیمز کے لیے بھی سرپرائزنگ ہے سوال کے پیچھے سوال کیسے ہوگا ہم آپ سے سب سے پہلے آپ کی میتھ کا سوال کریں گے کوئی اس کا سیلیبس نہیں دیا تھا لیکن آپ کی میتھامیٹکس میں نے کہا تھا نا کہ ٹیسٹ کرنی ہے ہم نے اور آپ لوگ ماشاءاللہ جینئس ہیں میتھامیٹکس میں آپ دونوں ٹیموں کے سامنے ہم ایکویشن رکھیں گے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کا جواب آتا ہے تو آپ نے بزر بجانی ہے جو ٹیم بزر بجائے گی ان سے ہم جواب لیں گے اگر آپ نے ایکویشن کا جواب درست دے دیا بزر بجانے والی ٹیم نے ایکویشن کا جواب درست دے دیا تو آپ کو ملیں گے 50 پوائنٹس اور جیسے ہی آپ کو 50 پوائنٹس ملیں گے آپ کے لیے دوسرے سوال کی ونڈو کھل جائے گی اور اب آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ کس کیٹیگری سے سوال چاہتے ہیں چار کیٹیگریز ہوں گی آپ کے پاس وہ کیٹیگریز کیا ہوں گی وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے جس کیٹیگریز کا آپ سوال مانگیں گے اس کیٹیگریز سے ہم سوال کریں گے اور صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے 100 پوائنٹس اگر بزر بجانے والی ٹیم نے آنسر صحیح نہیں دیا تو پھر آپ کے نمبرز مائنس ہوں گے اور کتنے نمبر مائنس ہوں گے 100 پوائنٹس کتنے پوائنٹس مائنس ہوں گے 100 پوائنٹس اور اگر بزر بجانے والی ٹیم نے ایکویشن کا جواب درست نہیں دیا تو پھر ہم چانس دیں گے دوسری ٹیم کو اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ جواب دے دے تو اس سے ہم جواب لیں گے اگر انہوں نے ایکویشن کا جواب درست دے دیا تو ان کو درست ایکویشن بتانے کا نمبر نہیں ملے گا بلکہ جو سوال کے پیچھے سوال ہے اگر اس کیٹیگری کا سوال کا جواب درست دے دیا تو یہ آپ کے پاس چانس ہوگا کہ آپ کو مل جائیں گے کتنے نمبر ہنڈرڈ پوائنٹ اس ڈیٹ کلیر ذرا بذر چکروا یہ اپنی ٹیم ناظمباد ٹیم کھارا در یاد رہے دونوں ٹیموں کے بذر سسٹم میں ہمارے پاس سسٹم لگا ہوا ہے جس ٹیم نے پہلے بذر بجا دی تین سیکنڈ تک دوسری ٹیم کی بذر بیپ نہیں کرے گی شروع کریں گے ہم راؤنڈ فائف کا پہلا سوال ایکویشن کے لیے سکرین پر نظر رکھئے دیکھئے پہلی ایکویشن ہمارے سامنے کیا ہے ٹو پلس نائن مائنس ون ٹیم کھارا در ٹیم کھارا در ٹیم کھارا در ٹیم کھارا در جواب دکھائیے جی جواب درستے دیا ہے ٹیم کھارا در کے لیے سوال کے پیچھے کا سوال اپشن کھل چکا ہے دکھائیے یا ان کے پاس اپشن ہوں گے کس کیٹیگری کا یہ انتخاب کر سکتے ہیں چار کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس سیرت مصطفیٰ انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور تعریفات صحابہ اکرام صحابہ اکرام صحابہ اکرام کیٹیگری سے آپ کے لیے سوال ہے بتائیے جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کون سے صحابی ہوں گے ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق جواب غلط دے دیا ہے اللہ اکبر 50 پوائنٹ ضرور گین کی ہیں آپ نے ایکویشن والے اپشن میں اور اس اپشن کا جواب غلط دے کر آپ نے 100 پوائنٹ آپ نے اپنے مائنس کروا لیے ہیں یعنی اس سوال کے جواب میں آپ کے سکور میں کیا ہوگا مائنس کتنے پوائنٹس 100 100 نہیں ہوں گے 50 ہوں گے کیونکہ 50 تو آپ گین کر چکے تھے نا پہلے چلیں جناب سوچ سمجھ کر آپ نے سوال کا جواب دینا ہے دیکھتے ہیں اگلی باری بزر پہلے کون بجاتا ہے دکھائیے ایکویشن کیا ہے بزر بجا دی ہے جناب ٹیم ناظم آباد نے کیا یہ دیکھوائے ہیں سوال کیا تھا بتائیے جی 2 پیچھے 8 آنسر دیا ہے 8 کیا ان کا جواب درست ہے اگر تو جواب درست ہے تو یہ 50 نمبر گین کر لیں گے اور سوال کے پیچھے کا سوال ان کے سامنے اپن کر دیا جائے گا جی جواب درست دیا ہے 50 پوائنٹس گین کر چکے ہیں لیکن اس 50 پوائنٹس کو کونکریٹ کرنے کے لیے آپ کو سوال کے پیچھے والے سوال کا جواب بھی دینا ہوگا دیکھئے آپ کے پاس چار کیٹیگریز ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے سیرت مصطفی سیرت مصطفی کیٹیگری کا انتخاب کیا ہے سوال ہوگا آپ سے سیرت مصطفی کیٹیگری سے بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا قریش خاندان قریش جواب درست دیا ہے خاندان اللہ 150 پوائنٹس گین کر لیے ہیں ٹیم ناسم آباد جی ویلڈن ٹیم ناسم آباد ٹیم خاندر آپ کو اور محنت کرنی ہوگی اگلی ایکویشن کا جواب دیکھتے ہیں کون دے پاتا ہے بزر بجا دی ہے جناب ٹیم ناسم آباد نے سوال کا جواب نہیں جواب دوسری بار نہیں رکھایا جائے گا آپ نے کہا سکس میں دیکھ نہیں پایا ہوں کہ سوال کیا تھا اتنی جلدی پک کر لیا ہے ٹیم ناسم آباد نے اللہ اکبر چند سیکنڈ کے اندر فیصلہ کر لیتے ہیں ٹو پلس سیون مائنس تری جواب دیا سکس جواب آپ کا بلکل درست ہے مائن اللہ 50 پوائنٹس گین کر لیے ہیں اور ان 50 پوائنٹس کو کونکریٹ کرنے کے لیے سوال کے پیچھے کا سوال اوپن ہو چکا ہے آپ کے پاس چار آپشنز ہیں دیکھتے ہیں کس آپشن کا انتخاب کرتے ہیں سیرت مصطفیہ ونس اگین سیرت مصطفیہ کا انتخاب کیا ہے اس بار آپ کے لیے سوال ہے حضور علیہ السلام کے پر دادا حضرت حاشم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کیا تھا عمر عمر جواب درست نے دیا ہے مائن اللہ 50 پوائنٹس مزید 500 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ٹیم ناسم آباد نے ٹیم خاردر مزید محنت کرنی ہوگی آپ نے پہلے بزر بجانی ہوگی اگر آپ نمبرز گین کرنا چاہتے ہیں ریڈی ہیں آپ دونوں آگلی ایکویشن آپ کی سکرین پر ٹیم خاردر نے بزر بجا دی ہے کیا یہ جواب دے پائیں گے پور کیا ان کا یہ جواب درست ہے جواب پلکل درست ہے سوال اللہ چلیں جی ٹیم خاردر نے بھی حمد کی ہے جواب درست دے دیا ہے لیکن اس 50 پوائنٹس کو کونکریٹ کرنے کے لیے آپ کو سوال کے پیچھے کا سوال یہ بھی صحیح بتانا ہوگا دکھائیے آپ کے پاس چار آپشنز ہیں سوال پک کرنے کے لیے کیٹیگری چوز کیجئے چار کیٹیگریز ہیں صحابہ اکرام صحابہ اکرام صحابہ اکرام کیٹیگری ونس اگین چوز کی ہے جی صحابہ اکرام کیٹیگری سے سوال ہے قرآن پاک میں سب سے بڑا پرہیزگار کس صحابی کو فرمایا گیا جی حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے شبان اللہ ڈیٹھ سو پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ٹیم خارہ در نے اگلا سوال کریں جی یس ریڈی ہیں آپ دروں جی اگلا سوال دکھائیے بزر بجاتی ہے ٹیم نازم آباد نے ٹو جواب دیا آپ نے ٹو دکھائیے جواب جواب درست دے دیا شبان اللہ چلیں جی ففٹی پوائنٹس آپ گین کر چکے ہیں اور ان ففٹی پوائنٹس کو محفوظ کرنے کے لیے سوال کے پیچھے کے سوال کا بھی جواب دینا ہوگا کیٹگری چوز کیجئے سیرت مصطفی سیرت مصطفی کیٹگری سے آپ کے لیے سوال ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی صبح صادق جواب درست دے دیا ہے مرحب اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے اور اگلے سوال ہوگا ایکویشن کا دیکھتے ہیں جواب دینے کیلئے کون پہلے بزر بجاتا ہے بزر ایک مرتبہ پھر بجاتی ہے ٹیم نازمہ باد نے بارہ جواب دیا ہے بارہ جی دکھائیے سوال کیا تھا جواب کیا دیا ہے فور پلس نائن مائنس ون جواب دیا ہے ٹویلز جواب درست دے دیا ہے سبان اللہ علیہ وسلم نازمہ باد نے ففٹی پوائنٹز گین کر لیے ہیں مزید سوال کے پیچھے کا سوال یہ جواب دینے کیلئے آپشن آپ کے پاس اوپن ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کس کٹیگری کا انتخاب کرتے ہیں ٹیم نازمہ باد سیرت مصطفہ سیرت مصطفہ لگتا ہے ایک ہی کٹیگری کی تیاری بھرپور کر کر آئے ہیں بتائیے قریش لکب کن کا تھا ابو لہب نہیں 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 آپ نے کہا آپ نے کہا ابو لہب نہیں جناب غلطی کر گئے ہیں قریش حضرت فحر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکب تھا غلطی کر گئے ہیں جناب ہنڈرڈ پوائنٹز مائنس ہوں گے اللہ 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 لینے کے دینے پڑ گئے ہیں کوئی بات نہیں جناب ابھی میرے پاس مزید سوالات موجود ہیں اگلا سوال بزر بجاتی ہے ٹیم خار ادر نے ٹین دکھائیے جی سوال اور جواب دونوں جواب درست دے دیا ماشاءاللہ ففٹی پوائنٹز آپ نے گین کر لیے ہیں لیکن ان ففٹی پوائنٹز کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو سوال کے پیچھے کے سوال کا بھی جواب درست دینا ہوگا اور یہ سوال آپ کے پاس آئے گا آپ کے انتخاب پر کیٹیگری چوز کیجئے کیا لیں گے انبیاء اکرام انبیاء اکرام انبیاء اکرام علیہ السلام کی کیٹیگری آپ نے چوز کی ہے سوال ہے میرے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی ایک ہزار سال ایک ہزار سال کیا ان کا جواب درست ہے ہمار بھائی یس پھر آپ نے ایسے اشارہ کیوں کیا جی سبحان اللہ کہہ رہے دے سبحان اللہ کہہ رہے تھے لیے ہیں ٹیم کھارا در نے اگلا سوال لاسٹ ٹو کوشنز میرے پاس بچے ہیں سیکنڈ لاسٹ کوشن ہے جی ایک بار پھر بزر بجاتی ہے ٹیم کھارا در نے نائن چلیں جی دکھائیے کیا ان کا جواب درست ہے غلطی کر گئے ہیں مائنس ففٹی ہوئے ہیں ایکوشن کا سوال دکھائیے آخری سوال ایک مرتبہ پھر بزر بجاتی ہے ٹیم کھارا در نے سیکس کیا بات ہے دکھائیے جی کیا ان کا جواب درست ہے جواب بلکہ درست دے دیا ہے سوال اللہ سوال کے پیچھے کے سوال کے لیے کونسی کیٹیگری کا انتخاب کرنا ہے انبیاء اکرام انبیاء اکرام کیٹیگری سے آپ نے سوال طلب کیا ہے سوال ہے آپ کے لیے حضرت عدریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اخنوخ اخنوخ نمبر کیا آپ کو ضرورت تھی آپ نے جواب دے دیا اخنوخ میں نے حضرت عدریس علیہ السلام کا حوالے سے سوال معلوم کیا تھا کیا لگتا ہے ہمار جواب ان کا درست ہے جی نہیں اللہ اکبر جواب دیا ہے اخنوخ جی عبید بھائی کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہے پتا نہیں جی پتا نہیں پتا نہیں چلیں جی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جو پچھلے 50 پوائنٹس ہیں ان 50 پوائنٹس کو اگر ہم آپ کے اس جواب کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو یہ دونوں ملا کر 150 بن جاتے ہیں جواب درستے دیا ہے ماشاءاللہ آپ نے درا دیا تھا جی آپ نے درا دیا تھا میں نے درایا تھا تو آپ نہ درا کریں بھائی آپ نہ درا کریں میں اگر درا ہوں تو آپ نہ دریں چلیں جی اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا امید ہے ہمارے ناظرین کو یہ راؤنڈ بھی پسند آیا ہوگا ویسے آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ راؤنڈ بہت اچھا درنے کے بعد بھی اچھا لگا ہے چلیں جی ان کو تو یہ راؤنڈ اچھا لگا ہے آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے ناظرین ہمیں کمنٹس کے ذریعہ بتائیے کہ آپ کو یہ راؤنڈ کیسا لگا ہے دیکھتے ہیں سکور بورٹ اور اس راؤنڈ میں بنائے ہیں 550 پوائنٹ سبحان اللہ آپ کا ٹوٹل اسکور ہو چکا ہے 1220 پوائنٹ سبحان اللہ ٹیم کھارادر آپ بھی کسی سے کم نہیں آپ نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 350 پوائنٹ سبحان اللہ آپ کا اسکور ہو چکا ہے 990 پوائنٹ اور اب باری ہیں ہمارے آخری راؤنڈ کی اور اس راؤنڈ کا نام ہے جیت کا ڈبو سبحان اللہ زیرو زبے زیرو زبے اب آپ نے اپنے ٹوٹل اسکور کو ذہن میں رکھنا ہے اور ان جیت کے ڈبو کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کلکولیٹ یہ کرنا ہے کہ میں کتنے نمبر لیتا ہوں تو میں جیت کے مزید قریب ہو جاؤں گا لیکن یاد رہے جس نمبر کو جس باکس کو آپ سلیک کریں گے جس ڈبے کو آپ سلیک کریں گے اگر اس کے اندر سے نکلنے والے سوال کے جواب کو آپ نے درست دے دیا تو اتنے نمبر آپ کے ہوں گے اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ جیت سے اتنے ہی نمبر دور ہو جائیں گے تو بڑی سوچ سمجھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہر ٹیم کے پاس فائف فائف چانسیز ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ جیت اپنے نام کرواتے ہیں یا کوئی اور یہ جیت اپنے نام کروا دیتا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ باکس کھولا ٹھیک ہے تو آپ اس پہ کتنے نمبر لکھے ہوئے ہیں ٹھرٹی ٹلس ٹھرٹی مائنس ٹھرٹی تو آپ کو اس کو جیسے ہی آپ کھولیں گے اس کے اندر سے ایک ٹیک نکلے گا اس ٹیک پر ایک نمبر لکھا ہوا ہوگا اس نمبر سے ریلیٹڈ سوال میرے پاس موجود ہے اگر اس سوال کا جواب آپ نے درست دے دیا تو اتنے نمبر آپ کے ہوں گے جتنے نمبر کا آپ نے باکس کھولا ہوگا اور اگر غلط جواب دیا تو اتنے ہی نمبر آپ کے مائنس ہو جائیں گے بڑے سوچ سمجھ کر آپ نے اس باکس کو سلیک کرنا ہے باکس کھلوانا ہے باری باری ہم ایک ایک ٹیم سے پارٹیسپیٹ کو بلواتے رہیں گے پہلی باری ہے ٹیم نازمہ بات کی کس کو پیجیں گے حمزہ آج ہے حمزہ بھائی کیا کرنا ہے آپ نے نائنٹی چلیں جی وان چو اللہ چلیں جی یہ تو کوئی کارگیری بھی کی ہے ہماری ٹیم نے کون سا نمبر گرا ہے تھری تھری نمبر تھری نمبر کے پیچھے سوال ہے میرے پاس بتائیے پیر کے دین کو عربی میں کیا کہتے ہیں یوم الاسنائن پیر کے دین کو عربی میں یوم الاسنائن کہتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے ٹیم کھاردر یس جی جناب جواب درست دے کر نائنٹی نمبر حاصل کرنی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا اضافہ کیا ہے ٹیم نازمہ بات کے محمد حمزہ نے باری ہے ٹیم کھاردر سے انوائٹ کرنے کی کون آئے گا محمد امار جی ہنڈرڈ ہنڈرڈ یس جلنہ جی مرضی آپ کی بس ایک مرتبہ پھر سوچ لیجئے ہنڈرڈ نمبر کا بوکس کھلوایا ہے پانچ نمبر کا سوال پوچھا جائے گا اگر یہ سوال کا جواب درست دے دیا تو امار بھائی کی ٹیم یعنی ٹیم کھاردر کو ملیں گے ہنڈرڈ پوائنٹس اور اگر غلط جواب دیا تو آپ کو ملیں گے ہنڈرڈ مائنس ہنڈرڈ مائنس ہنڈرڈ نمبر لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے انشاءاللہ لے پائیں گے سوال ہے کس فرض نماز میں ٹوٹل آٹھ رکعتیں ہوتی ہیں کس فرض نماز میں ٹوٹل آٹھ رکعتیں ہوتی ہیں نمازِ اصر نمازِ اصر جواب بالکتر سے دیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹیم کھاردر نے بڑا اسکور میں اضافہ کیا ہے باری ہے ٹیم نازم آباد کو بلوانے کی ٹیم نازم آباد سے اس بار کون آئے گا بلال جی بلال بھائی کتنے نمبر کا بوکس کھلوائیں گے ایٹی ایٹی نمبر کا بوکس ایٹی نمبر کا بوکس کھولیں جی سوچ لیں ایک بار پھر جی ایٹی نمبر ایٹی نمبر کے ساتھ ہی جائیں گے چلیں جی اس طرف آئیں گے اور بسم اللہ کر کے کھولیں گے اس طرف آجائیے اس طرف جی ایٹی نمبر کے لیے نمبر گر گیا ہے نمبر ایٹ اور نمبر ایٹ میں میرے پاس سوال ہے جناب بہت ہی آسان سوال آ گیا ہے بتائیے کس دین کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں فائف فور ٹری ٹو ون اللہ اکبر جواب نہیں دے پائے اسی لیے میں نے کہا تھا سوچ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ نمبر لینے کے دینے پڑ جائے کتنے نمبر مائنس ہوں گے ایٹی کتنے نمبر مائنس ہوئے ایٹی ایٹی نمبر مائنس کرواتی ہیں جناب بلال بھائی اپنی جگہ پر پہنچیں گے باری ہے ٹیم کھارہ در کے اسٹوڈینٹ کو بلانے کی کون آئے گا محمد منیر محمد جی منیر بھائی سیونٹی چلیں جو آپ کو لگتا ہے وہ کریں بسم اللہ کر کے سوچ سمجھ کے کیجئے گا نمبر کی آپ کو ضرورت ہے میرا مشورہ ہے اگلے نمبر پہ بڑھ جائیے نائنٹی نمبر پہ پہنچ جائیے یہ تو ڈاؤن ہو گئے بھائی سیونٹی پہ آگئے میرا مشورہ ہے آگے چلے جائیے کھولو کھولو جدی کریں تھری آبے سیونٹی نمبر کے پیچھے سوال نکلا ہے کتنے نمبر کا ون ون نمبر کا سوال ہے بہت ہی آسان سوال ہے آپ نے جواب یہ دینا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کس دن زمین تامے کی کر دی جائے گی ہائے 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 قیامت کے دن قیامت کے دن زمین تامے کی کر دی جائے گی اللہ پاک ہمیں اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے جواب درست لے دیا ہے سبحان اللہ سیونٹی پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے ٹیم خاردر نے اپنے سکور میں ٹیم ناظمہ باست سے کون آئیں گے محمد عبیت کون سا بکس کل بائیں گے ہنڈرٹ ہنڈرٹ سوچ دیں چلیں جی مرضی آپ کی سیونٹی کھول دا میں بول رہا ہوں آپ کی ٹیم کا کہنا یہ ہے سیونٹی کھول دیں کھول لاؤں نا چلیں جی چلیں جی نمبر نکلا ہے ایک آپ کے لئے سوال ہے بتائیے کس نماز کے لئے دو ازانے دی جاتی ہیں نماز جمہ جواب دیا نماز جمہ نماز جمہ میں دو ازانے ہوتی ہیں جواب درست دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سیونٹی پوائنٹز گئن کیے ہیں مبارک ہو ٹیم نازم آباد باری ہے ٹیم کھارا در کی جی کتنے نمبر کا بوکس کلوائیں گے سکسٹی کتنے نمبر چاہیے آپ جیت سے کتنا دور ہیں بہت دور جی بہت دور بہت دور ہیں تو پھر کوشش کریں کہ بڑے نمبر کا بوکس کلوائیں سکسٹی کا بوکس کلوائیں گے سوچ لیں چلیں جی میرا مشورہ ہے آپ سوچ لیں سوچ لیں سوچ لیں پکی بات ہے پکی بات چلیں جی مرضی آپ کی سکسٹی نمبر کا بوکس کھلوائیا ہے سوال ہوگا آپ سے سکسٹ نمبر کا سوال یہ ہے بتائیے حجرِ اسوت کو جنرلس سے کون لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جواب درست نے دیا ہے سبحانہ علیہ سکسٹی پوائنٹز گین کیے ہیں ٹیم کھارا در نے باری ہے ٹیم نازم آباد کی کون آئے گا جی حمزہ بھائی آجائیے بہت کلوز مقابلہ چل رہا ہے تیرہ سو پوائنٹز ہیں آپ کے بارہ سو بیس پوائنٹز ہیں کھارا در کے ایٹی پوائنٹز کا فرق ہے دو دو سوالات باقی ہیں سو سمجھ کے فیصلہ کریں اگر یہاں پر آپ نے مائنس کیا تو پھر آپ زبر سے زیر ہو سکتے ہیں سو سمجھ کے فیصلہ لیں ہنڈر پکی بات ہے مرضی آپ کی بھی چلیں جی ہنڈرڈ نمبر کے باکس ہے سوال ہے پانچویں نمبر کا آپ نے بتانا یہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے مزارات ہیں دو مسجد نبوی میں دو صحابہ اکرام کے مزارات ہیں کن کن کے ہیں ایک آزاد مار آزاد ابو بکر صدیق بکی بات ہے غلط جواب ہنڈرڈ نمبر مائنس کروا دے گا بہت یہ آپ سے ناراض ہوں گے سوچ لے میں آپ کو چانس دے رہا ہوں نہیں چلیں جی جواب دیا ہے دو صحابہ کے مزار ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جواب درست دے دیا ہے مانم اللہ ہنڈرڈ نمبر کا اضافہ کر دیا ہے ٹیم ناسب آباد نے فورٹین ہنڈرڈ اسکور ہو چکا ہے باری ہے ٹیم خاردر سے سیکنڈ لاسٹ کوشن کا جواب لینے کی جی ٹیم خاردر کون آئے گا آپ سے محمد امار محمد امار بھائی آجائیے جی کس بوکس کے پاس ساتھ جائیں گے ایٹی جی ایٹی چلیں جی نمبروں کی ضرورت ہے آپ کو لیکن سوچ لیجئے گا آٹھے نمبر کا سوال ہوگا جی بتائیے آپ کو مزے کی بات بتاؤں بہت آسان سوال ہے بتائیے مشہور اسماعال حسنہ کتنے ہیں مشہور اسماعال حسنہ کتنے ہیں فائف مشہور اسماعال حسنہ کتنے ہیں ٹری ٹو پچ ون فائف نای کھا پور ٹری ٹری ٹو ٹو ست ون آس زیرو نینی آنو کتنا آسان سوال تھا سارے مل کر جواب دے بھائی کتنے ہیں نینی آنو آخری باری ہے ٹیم نازم آباد کی ٹیم نازم آباد کون آئے گا عمر عبید جی ٹیم نازم آباد سے عبید کتنے نمبر کا بوکس کھلوائیں گے چالیس جی چالیس چالیس نمبروں کا بوکس پچاس کا کھلو کھلو سکتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو چالیس نمبر کے ساتھ جائیں گے ٹیم کیا مشورہ دے گی پچاس پچاس جی پچاس چالیں جی پچاس نمبر کا بوکس کھول دیا ہے نمبر نکلا ہے فور فور نمبر کے پیچھے میرے پاس سوال ہے بتائیے ازان کن الفاظ پر ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جواب درست دیا ہے سمان اللہ پفٹی مزید پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ٹیم نازم آباد میں آخری ٹرن ہے آخری باری ہے ٹیم کھارا در کی ٹیم کھارا در سے اس بار کون آ رہا ہے منیر جی منیر کتنے نمبر کے بوکس کے ساتھ جائیں گے اب تو ہنڈرڈ بھی نہیں ہے سیونٹی بھی نہیں ہے نائنٹی چلیں تو پھر میرا خیال ہے نائنٹی نمبر کا رسک لینا چاہیے آپ کو آخری سوال ہے چلیں جی تیسرے نمبر کا سوال ہے بتائیے کس رات مسلمانوں کو نماز کا تحفہ ملا شب برات آپ نے کہا شب برات کو نماز کا ہمیں تحفہ ملا آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے بڑھیں گے آپ اپنے پاڈیم کی طرف دونوں ٹیم ہمارے پاس آئیں گی جناب ہمارے یہ مقابلہ اختتام کو پہنچا امید ہے ناظرین آپ نے ہمارے ان سیگمنٹس کو پسند کیا ہوگا آخری سوال کا جواب ہم نے لیا ہے ٹیم کھارادر سے اور آپ نے جو جواب دیا وہ جواب دیا شب برات کیا لگتا ہے جواب آپ کا درست ہے نہیں شب مراج تھا جی صحیح جواب تھا شب مراج مراج کی رات اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز کا توفہ دیا آئیے ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ٹیم کھارادر نے اپنے آخری راؤنڈ میں اسکور میں اضافہ کیا ہے سکسٹی پوائنٹس کا اور یوں ٹیم کھارادر کا ٹوٹل اسکور ہو گیا وان تھاؤن فیفٹی پوائنٹس ماشاءاللہ مقابلہ لیکن ٹیم نازم آباد نے بھرپور محنت کی بڑے بڑے نمبرز کے بڑے بڑے بوکسز کھلوائے بڑا رسک لیا اور بڑا گین کیا حالانکہ ایک موقع پر آ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ مقابلہ بہت کلوز ہو چکا ہے لیکن اسی کا نام زیرو زبر ہے آخری راؤنڈ میں ٹیم نازم آباد نے بنائے ٹو ہنڈرڈن تھرٹی پوائنٹس اور یوں ٹیم نازم آباد کا ٹوٹل سکور ہو گیا فورٹین ہنڈرڈ ان ففٹی پوائنٹس اور یوں آج کا مقابلہ ٹیم نازم آباد اپنے نام کر چکی ہے بھان اللہ ماشاءاللہ ٹیم نازم آباد کو بہت بہت مبارک ہو دل چھوٹا نہیں کرنا زیرو زبر سیزن ایٹ میں آپ نے پاٹسپیٹ کیا یہ خوبصورت سے سیٹیفکٹس آپ کے ساتھ جائیں گے جو آپ کو یاد دلواتے رہیں گے محمد امار سارے مل کر سبحان اللہ کہیے ماشاءاللہ محمد منیر عبد الرحمن چلیں جی یہ خوبصورت سے گفٹس بھی آپ کے ساتھ جائیں گے سیدھے آسے شاباش جی عبد الرحمن بھائی شاباش چلیں جی ماشاءاللہ وینر ٹیم قولی فائیڈ فور سپر سکس محمد بلال سارے مل کر بہت بہت مبارک ہو قولی فائی کر لیا ہے ٹیم نازم آباد نے سپر سکس کے لیے محمد عبید ماشاءاللہ قولی فائیڈ فور سپر سکس محمد حمزہ ٹیم نازم آباد کیپ اٹ اپ اگلی بار آئیے گا تو مزید اچھی تیاری کر کر آئیے گا ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل مدری چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا موسیقی عشور موسیقی